مظہر العجائب تجد ہو آون اللقا فی النبائب کل هم من ورمن سینجلی بی علی بی علی بی علی یا مولاتی یا فاطمتو اوی سینی لہما انیسلکا بحق عصیب انت مزاہما سن فی ازائل حسین علیہ السلاة والسلام یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائل عظم اللہ حسین بسم اللہ سلوات باوازی بلند سارے سن بسم اللہ حقیدت احترام نال بانیا میں مومنین مجلس پاک دا احتمام فرمایا مسئی جمیلہ دی قبولیت واسطے خلوص لال سلوات سارے سن اللہ مجلس پاک دا احتمام فرمایا میرا ایمان و رکیدہ ہے جس بیماری دا علاج دنیا دے ہسپیٹل اچھ لئی سلاح علاج مرضی علاجگاہ ہے مجلس حسین بسم اللہ مجلس پاک دا بیمار مومنین مومنات دی عظب اللہ من الشیطاء و من رجید بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم من کوشن فی اللہ والقلم احمد علی مصطفی ملک سلوہ بسم اللہ الرحیم وَجْعَلْنَا أَذْوَاجَ قُلْ لَهَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونُ خلاقِ عَلَمُ تماما حبابلہ فرشیہ ذاتی طور آیا قبول ومرزور فرمانے میرے نحید ہی محترم باجب الہترام سنشیہ سہبان خالقِ کائنات میں مخلوقاتِ عالموں تاق پیدا نہیں کیتا جفت پیدا کیتا وَجَعَلْنَا اَزْوَاجَ قُلْ لَهَا اللہ پاکِ الان فرمارے نے کہ میں ہر شہنوں جوڑا جوڑا پیدا کی بسم اللہ میرے محترم مخدوم پی نزاکت شاہ صاحب بارث زمان لدی حفاظت فرمارے اس مشن اجمال اکستو زیادہ لدی توفیقات اضافہ فرمارے اور میرے نحید ہی محترم کہ بلائے علامہ ناصر صاحب بھی تشریف فرماؤں میرے مالکون دی زندگی عزت اور بختی جب اس تو زیادہ زحفہ میں نہیت اختصار نال عیدہ ترجمہ کر کے جملہ مساردہ پڑنا چاہنا 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 وَجَعَلْنَا اَزْوَاجَ قُلْ لَهَا اللہ اعلان فرمارے نے کہ میں ہر شہنوں جوڑا جوڑا پیدا کی یقتہ صرف میری ذات باقی ہر شہنوں میں جوڑو گئے اگر پھر آئے مجیدت سے پرے قسمانِ مخلوقاتِ کائناتی ہیں مِمَّا تُمْ بِتُ الْعَرْضِ کُج ایسے جوڑے نے جڑے زمین چو اگرے نباتات پھل پودے اور اس دور دی سینسی ترکی دوا ہے کہ درختہ مجھوی نار اور مادن مِمَّا تُمْ بِتُ الْعَرْضِ مِمَّا تُمْ بِتُ الْعَرْضِ مِمَّا تُمْ بِتُ الْعَرْضِ وَمِمَّا تُمْ بِتُ الْعَرْضِ مِمَّا تُمْ بِتُ الْعَرْضِ مِمَّا تُمْ بِتُ الْعَرْضِ تیسرے ایسے ازواج نے جنہ دا زہر ہو رہے حقیقت میں دنیا ندسی لے لا یالمون تُسی علمی نہیں رکھتا اگر اشارہ کو تمہیں کران ملک فارس درہنا لے ایران دا شہزادیں ظاہراً آتش پرست خاندان نال تلکے والدین ناروزبہ رکھے دہڑی نال بہاری دے کے سیدان دی چوکھر تُو قد صدہ نے کیتا صدیقی اکبر نبی اعلان فرمارے نے روزبہ تُو اُنہا چُوئی تُو تِس ساڑھا سلمان ہے مِنَّا بسم اللہ آزا کسے بزرگنو 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 چاچاکشی تے ہور گا لے تی جس میں ماسوم چاچاکا کون ہے سلمان لا یا لامون تی بندے جنہاں دے نوکران دی حقیقتنو نہیں سمجھ سکے انہاں دے سرداران کون سمجھے ایک اشارہ ہور جی ظاہراً حوش دی شازہ دیئے بادشاہ اشکبوش دی دیئے چوم پتران دی ماں آئے نام میمونہ رکھے آئے جیدن سعیدان دی چوکھٹے آئیے نیت اتنی صاف ہے صدیقی اکبر نبی اعلان فرمارے فضہ تُو تِس ادنی ہے کون ہے فضہ لا یا لامون میں صد کیوں ہوں جنہد سلطان امامین سبتین معصومین متھت حترہ کیا رہے ہیں اما صلی اللہ علیہ وسلم ثابتوں ایتھے رشتے نہیں بیکھے جنہدے ظاہراً حبش دی رہنا لیے جنہد سلطان جنہد مون جو لفظ نکل کے تقدیر بدل دیں وہ آخرین امام صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے فضہ جس لو حسنین امام کھانا جس دا مزاج مزاجے بطول ہوئے اللہ ہو اللہ ہو محفظہ یہ آئے میں بسم اللہ کرانجی میں بسم اللہ کرانجی سنیفکہ جعفریہ شریعت مصطفیہ دین اسلامی متفکہ اور اٹل فیصلہ کے معصوم رسل معصوم دلیم شیعت تُسا زیادت میں جو فرمائے سوچے کون ہے فضہ شام دے بارو اٹھاراں بھراما دے بھین دے غسل بشامل جناب فضہ ایک علیدہ بات ہے کہ انہاں غسل دی ضرورت نہیں ایک علیدہ چپٹر ہے اس دے علیدہ بیس ہو سکے دیئے کہ قرآن دی آیات نو غسل دی ضرورت نہیں مقصد مسافر شام دے غسل دی تحارت شرط نہیں امام علی زین العابدین سجاد فرمائے نے دادی غسل دیو آمان علیہ نسلن پتل لگے فضہ کون ہے ہاں میں بسم اللہ کوٹی زندگی دراز ہوئے میں بسم اللہ کہوں بھائی جوید واسدی امسی جمیلہ میرا مالے قبول فرمائے مسیح تنی پڑھنے احساس میں نپڑنے اپنے تجھے اپنے واجب الاحترام کی بلدہ احساس جائے سفر سارے اندر لمبے جی انشاءاللہ چار مارچ بلو صاحب ڈیوٹی کرسا جی مالک کرم فرمائے بھائی اذر کول چار مارچ ککو آلے چار تو پنج انشاءاللہ مشرط زندگی میں ڈیوٹی کرسا جی توجہ فرمارے تھی کچھ دن تخت بیٹھی خواب ہے یا اشارہ ہے صبح پترانو ریتن پیادی اللہ دے حوالے تخت جانے تو سن جانو میں جا رہی ہوں اماں کی تھے فرمائے میرا دل میں انہوں ارشان تھی حکومت کروں کوئی زندگی دارا اماں کی میں فرمائے میں امدی نوکری کرسا جی ارشان تھی بادشاہ اگر امدی نوکری اللہ نو پسند آگی تو میرا اختیارات حکومت ارشان تھی سفر دی تیاری کریے قافلے تیار کریے نوکر چاکر کنیزہ انہوں پتہ لگے آمان علی آم نہیں پتران پیادی نا بیٹا میں ہونے جانا ہے تکلے جانا ہے قافلے نال لے کے نہیں جانا اماں کیوں تو بادشاہ زادی ہیں فرمائے جتھے میں جا رہی ہیں بیٹا اٹھے حیثیت نہیں لیتے اٹھے صرف لیتے ہیں تسوی دعا کرو پسند آجائے نوکر میری لیت امہ پھر سواری فرمائے نہیں آکھا نا پیدل جانا ہے اماں وجہ راز کیا ہے بیٹا راز دیئے گا اللہ انتو سے نہیں سمجھ دی جتھے میں جا رہی ہیں نا اٹھے میں ٹرنا پونے بڑھا میرا دل ہے میں آج ہی تو ٹرنا شروع کرنے تاکہ کل ہوتے ٹر دیں میں کوئی تکلیف نہ ہو اماں ساڑے واس دے کوئی حکم فرمائے میرا پتر حکم سمجھتا ہے وسیعت سمجھتا ہے منت سمجھتا ہے ماں کے تو سچوں پترانوں میں حکم کر رہی ہیں وسیعت کر رہی ہیں منت کر رہی ہیں جیڑے وڈے بادشاہ بن جاؤ جیڑے وڈے واس پر رو غریب تو غریب بندے دا جنازہ وے کے پیشہ نہیں ہٹنا کوشش کر میں اوہ دے جنازے چرے لو جتنی مدد تو سکتے کرو اوہ دے جنازے شرکت کرو یہ جملت اللہ زینی چراسی تو میں بھائی ہم دے قریب آگیا پرکہ مدینے پہنچیئے سلطان علم بے یاد نگاہ پہئیے صحابان پیدنے اپنے اپنے گھریں توڑ جو میری عزت علیم ہے آگے سر تے ہتھ رکھیانے جی آئی میری فضہ دیں نالینے اسمت و رسالت ہتھ رکے پہ یادی ایڈ بادشاہ آؤں لگے میں دھیا چھوڑ فرمیندیں جیڑا تیری نیت ہے نا اس دا کم اکس کم سلائت میں کہ میں محمد تن بھی آٹھا تیری توٹو رہیں گے نا اسی کی صدر رکھ دے کچھ نہیں فرمیندیں فضا قدن دا میتن اللہ کو لوں جو آمائچ مند رہا بادشاہ میں آگئے میری ڈیوٹی فرمیندیں چلے میں اٹھے لے چلے جس ڈیوٹی واسطے میں تن منگیا ہے دروازہ اسمت دے سامنے کائنات دا سبت و ڈباد شاروق کے پیدا ہے بیٹا اجازت ہے میں اندر آجا اسمت علیہ حتھا نال بی بی پاک دروازہ کھولے ہیں دھید سر تے ہتھ رکیا دے نیتہ دیاں میں نا میری بہین کوئی نہیں اے بیک اللہ تن تیرے مزاج علی بہین دیتی پیرے بعد فضا دے سر تے ہتھ رکیا دنے فضا غور نالوے کھلے کائنات اچھ میری ہک کو بطول پوڑی سمجھتو صدق یاد بیلی علیہ والی دیدہ ہی پوڑتا ہے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں کوشش کریں میری دھیدی خدمت اچھ کمی جاؤں گے لمبی یہ کہانیاں نہیں میں اس پاس سے لے چلا جاؤں یارہ ہجری اٹھائی سفر ظاہر ان پاک رسول بہ دنیا تو وصال سار ان فردن فردن پہ پوچھ دنے میں جا رہے ہیں کسی شاہدی لوڑ ہوئے چپ کر کے کھلوتی رہی ہے فضا فضا جی بادشاہ فرمائے تو بھی میری دھیدی ہے میٹر دسنہ کسی شاہدی لوڑ نہیں بادشاہ فرمائے ساڑھے گھاروں غربت نہیں فاقہ ہے کسی شاہدی ساڑھے گھر کمی نے فضا کسی شاہدی دن لتے مانگ بادشاہ پھر میری زندگی بدہ ہو کی کرنے یہ تنی زندگی آدھے تریجی رات میں ایک منظر بیکھ رہی ہے مسلیہ تو دوے بہن بھیرا تحجی تو فارغ کے اٹھے دنے اوہ سامنے مٹی تے جا کے بہن بھیرا اپنے ہتھیں انگلیا نال کوئی نقشہ بڑھندے بھیر پوچھ دی ایک ہی دی جگہ ہے شبیرہ دن میرے اکبر دی جگہ ہے اے میرے عباس دی جگہ ہے اے میرے قعظم دی جگہ ہے اخیر تے پوچھ دی تے میری جگہ ہندے بھیرا تے روکے دے تیری جگہ شام دے باہر یہ نا سمجھ آگے ہوں نا دی ہائے لکل گئی آلی دی بھی راضی ہے شام دے باروں پہے کر لیاں باہر ہوں تو میرا دل جیری تری مسافرہ شام دیئے نا میرا مالک زندگی میری اتنی ودھا میں اجی بھی خدمت کروں میں بسم اللہ کرا جدن آئی آئی سیدن دے گھر سید وصدیان پھر نزاکر شاہ جی جدن سردار اجڑن پھر نوکر چھڑ جان دی نے میں ذکر دی کہ سمیں خزان دے پر لگ دے آئین سید اجڑ دے رہے نے فضہ دی وفاوت دیا صدقے ہوا خیرہ جب دی دیگر سید ترین فضانال دو محرم کربلا پہنچیں فضانال ستمین سیدن دے پانی بند ہوئے فضہ چھویں تو چھوڑ دیتے دس محرم دی رات علی دی دی دیا وہ دی دیا رہی ہیں فضہ نال رہی ہیں دس محرم دا دن شہید دی لاشم دیا یلی دی دیا دی دیا والا کھول دیا فضہ نال وین کر دی رہی ہیں یارہ محرم دی رات علی دی 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 زندگی دی اکھ ہی ترین رات یہ بنا وہ دی کاتلہ دے درمیان بن اچادر سید عدی مقارد جتنے چکر علیہ دی 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 پارا دی تین فضانال دو دی یہ بلکل یارہ محرم دی صبح ہو گئی مل سربانی علیہ میری زاکری دس کھوڑا اشارہ خواہ کے شفاہ پردے کر کے بیٹھی گھٹری تو نے کہا پھر یہ میری سینہ دی اماں میں نہیں لگتا وہ چادرہ دے گئے انجیری کا لٹ کے لے گئے فضا کے گھٹری کھولی تیر انہی اماں رننی کیوں فرمائے چادرہ نہیں یہ زیور نے یہ زنجیر نے یہ کڑیاں نے یہ ہتھ کڑیاں نے ویڑیاں نے اماں یہ کون پیسی فرمائے من کی پتہ میں توڑے بھی دن ویکھنا یا لی دین تھی یا لی دین سیزادی دے ہتھ ہچ کڑی آئی کوئی سننی بھائی بیٹھے تھے توجہ کرے بندی آدھے نے رونا نہیں چاہیدہ پھٹ میں نہیں چاہیدہ جنہ ہتھ ہچ بے لے آلے سوائے قرآن تے تصوید قدیشہ بیٹی سندگی ہو ہنہ ہتھ ہچ بقائے دین واسطہ ہتھ کھڑی اگلا جملہ کیوئے برداش کرسو سیزادی اینکڑی پکڑی ہے چونپا سے بیبیاں بیٹھی ہیں بینہ دا چیرہ ویکھے دھییاں دا ویکھے بھر جائیاں دا چیرہ شریفزادی ہیں بھر جائیاں چوکھیاں پیاری ہیں دیاں حلی دی 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 چیرے دی رنگت بدل لگ پہیے کس نو پہلی کری پاوانا دوسری توحید بچے اجے سوچی رہی آئی جو رہے بندے شیعہ قدیمی ازادار بیٹھی ہو سوچ دی پہیے کس نو پاوانا سجے پاسو دو میندی یلے حق پاوانا رو رو کے پہیادی امامین پوا نہ میرے ساورے رہے ہیں نہ میرے جس جملے واسطے وفا فیضادی جوانیاں مانو جوانیاں مانو جناب فیضادی وفا دیکھ جملے سنو قڑیاں پہندیاں یہاں مقدیاں یہاں اخیر تے دو قڑیاں بچ گئی ہیں دو مسطورہ بچ گئی ہیں ایک مسافر شام ایک ایو موسن سادا حلید ہی انکڑی چاہیے پک کئی جناب فیضا نہو میری باری کرو اور سلام فیضا تیری حضم لکھا سلام فیضا تیری حضمت انکر کے فیضا کے حد کی تیلو بسم اللہ دھیبتو ان دیمن کڑی پوا جناب بندہ شیعہ ہے اس تے ماتم حق بن لائے جو رسول نے یہ صرف ہائی کر چھوڑے انکر کے فیضا کے حد کی تیلو دھیلی دیمن پوا اس مطالعہ موتیہ کھان چکت پہ پھر میں نے یہ موت تسی پپڑوں نہ کری جناب فیضا این کر کے کری پکڑیے سارے بندے توجہ نہیں کرسکے فرمایا رو کے پیدیے کائنات نگاہ مارکہ دی ماما میں دھییاں نکڑیاں پڑیے نہ لے میں نمہ دیاں نہ لے دیاں پڑیاں پڑیاں واہ 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 میں بشی اللہ قرآن جو اور ہو کے پیدیے ماتوں پوا تیری پہیں پجدیاں نے حسین دا قاتل میں نہ پوا میں علی دی دیاں میں صد کیوں وہاں کافی وقت ہو گیا کربلاتو شام تک سیزادیاں دے برکے دنا ہے فیضا اگر میں اپنے موضوع سمیٹنا تھی اس دوسرے جملہ کوئی نہیں کربلاتو شام تک چھتیاں شہران سیزادیاں بیچاد بردنا ہے فیضا میں آنکھ نہ چانا جیے جملہ دل لوگر تکلیف ہو سی میرے جملہ میں چھپا گیا تھی دربار شامج ود گئی فیضا نو گھنٹے دی پیشی علی دی 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 کہنا دے کتے تریم حرامزادے کٹے آن تیجری پیو دے ساورے قدینا ہی ٹوڑی نو گھنٹے دی علی دی دی پیشی کھلو تیاں تے قدینا ہی بینا نو گھنٹے ہیں جب ان تھک دیاں بطول آدیاں قدیس سجا قدم چاکے سائیکوڑ دی کدی کھبا قدم چاکے سائیکر دیاں میں نے ذکر دے پاہ دے تقدس دی کس میں نو گھنٹے آنچ زائی فیضا نا سجا قدم چاہے نا کھبا قدم چاہے کسے بی بی پوچھیں ان کی اقیتی فرمایاں میں آئی اگے علی دی دی آئی میرے پیچھے سامنے انہوں کتے شرابی حرامزادے میں پہری سواستے نہیں چاہن دی کسے شرابی دی نگاہ علی دی دی بد گئی فیضای تھی سال قید فیضا نا لے پھر رہائی فیضا نا لے شام دی رہائی دے بعد علی دی دی پنچ سال مدینے رہی ہے فیضا نا لے پنچ سال دے بعد سیزا دی دی دوبارہ شام تیاری ہوئی ہے انتہا ہو گئی وفادی فیضا پھر برکہ پا لے ہن نے رت سجاد حسین ڈی پاگدہ وارس رو روکے پہ دے نا دادی بس دادی انتہا ہو گئی دادی میں راضی ہے دادیوں تو زیٹوں رو جو نہیں رہے دادی صدیت نسلہ توڑا شکو یاد آ کر سی حسین ڈے پتر دا ماتھا چون کیا دیئے سجاد میربانی کر میرا احساسی جن نال لے چلے ایک دی توری آیا سجاد یہ دے گئی علی دی 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 میں منال ویسا اس سے واضح دیتے میں پیرے نانے تو زندگی بندیا شام دے باہروں اٹھارہ بھیرامہ دی بھیون دی زندگی مق گئی تعویزِ قبر بند کیتا توسی آج قبرستان اپنے پیارے نو دفنا کے اندیوں جھنگا لیو پھل رکھ کے اندیوں قبر پر کیسو ناما میں سجاد دیو بیٹ پھوپی دی قبر تے بے کے پھول کوئی نہیں اکھن پیدے مدد کرو میں پھوپی دی قبر تے پھول رکھا پیرے بندے عدب دی راجر امہ حسین دی پھول دا وارس پیو پتر اٹھے نے ان کر کے جناب سجاد دادی فیضہ دا حد دادی اٹھونا چلیے سجاد کی تھے مدینہ روکیا دی ترجو مدینہ جنہ دا کوئی رہ گیا میرا تھے ایو مدینہ میرا تھے ایو شہر ہے نا دادی نا بندے کیا کھن گے سجاد دی دادی رل کے مر گئی ہے حد حسین دے پتر دا چم کیا دی یہ تیری قسم ہے میں کسن دس میں میں کھونا میں کسن انہیں آکھے لگی من جس میں پوچھے میں آکھے گی میں قبر علی دی مجاورہ میں دی نوکرانی ہے میں دی جاروب کاشا ہے پینتری سال جھنگا لے ہو پڑنا سوک ہے نبھانا اوک ہے پینتری سال علی دی دھی دی کبرتے مجاوری ہے پینتری سال آندے جاندے مسافران پانی اے مین رستہ ہی دمشق اپنے دور دی عالمی منڈی ہے ایتھو کافلے گزر دیں بسم اللہ کنا دی دیا سجنہ نال ہار کوئی بھائی ہے قبرہ نال کوئی نہیں بہنڈا اے ہوئی دی سید آدھی دیا قبرہ نال بھی وفاکی ہے میں صدقے ہوں اپنے دور دی تجارتی منڈی ہے دمشق اے رستہ ہی مین جرہا علی دی دھی دی کبرکلو گزر گئی اے میری سیندی ساوری زر خریجا گئی رہی اے جناب جعفر تیار خرید دیا اے ہوئی بہت بڑے تاجرہ ہیں اتھے اکثر کافلے قیام کر دیا درختان سبزہ زار اتھے دا پانی مٹھائی ٹھنڈائی اتھے اکثر کافلے چھان سمند کے قیام دیا جناب جعفر تیار یہ نہ دی کائنات تک قیامت تک نگائے فرمیدن میں زمین خرید رہا چاہنا قیمت مرضی دی منگو بہت زیادہ قیمت دی تی زمین دمالک حیران ہو گیا اسے کے بعد شاہر توڑا نہ کی یہ کیوں پوچھ دیو آدھیں جی اسی بینامت اور نا لکھی اسی قیمت لکھی فرمیدن باقی کاروائی مکمل کرو نا دی جگہ چھوڑ دیو میں سارے مند توجہ نہیں کہسے کہ کیوں بادشاہ فرمیدن جی دے نا لوانے وہ بہت وڈی پڑ دی دا اے میری سہمتی ساوری زر خرید جا گئی رہی جہدر دی میں بات کر رہے ہوں سالے جنگل آئی تلی دی 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 کبر آئی آئی تے سیزہ دی داپنا شہریں منجویں کھوالی دی 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 ادھر ایک کو کبر آئی فضا مجاور آئی ایتھو کافلے گزر دیں تے روک روکے پوچھ دیئے گرمی گئے پانی پینے کافلے لے روک دیا یعنی کافل آیا جناب فضا روکیا پانی پیسو قادر پلا دے اٹھٹکے اٹھٹکے کافلے لے پانی پیوا کافلے دی سالار نگاہ کیتی خستہ حالی ہے کلے ضعیفہ دی جیویچ ہتھ پائے اشارہ کر کے دی پچھے کر انہا پیسے ہم ہاستے پانی نہیں پیوا رہے بیوی جنگلے پردے سے بھی اب آنے کسے شہدی لوڑ ہوئی کے دس جڑا بندہ شیعوں کے آئے نہ کر سی میں تکلیف ہو سی جلے آکھے نہ کافلے آلے کسے شہدی لوڑی جنگلے میں نے حکم کر پلے مو کر کر دی کسے شہدی نہیں لوڑ پانی پی کے مربانی کرو ایک دعا کرو ایک میرا سجادے جی دی رات نہیں روک دی دوسرا دعا کرو انشاءاللہ سجادے رات روک دی پینٹری سال مجاوری روٹین ہی ہوں دی نماز مغربین پڑھ دی مسافرہ شام دی کبر کے نماز مغربین پڑھ کے میں انشاءاللہ سلام کر دی اچھا دی علی دی زندگی رہی تے صبح وقت آس کبر چوازنا اماں ہوں نے کتھے اماں نے غریب مالک کبرستہ اماں راتوں گئی اتھے کیوں جا رہی ہے روک دی شمر دا شہر ہے تڑی چھوٹی تھی نماز فجر پڑھ دی اماں سومہ دی کبرتے وقت ٹرکے علی دی 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 پینٹری سال دے بعد ختموں بھی پڑھائی ان کر کے کبرتے ہتھ رکتے اٹھن لگی ہے اٹھن نہیں سگی جھن پئی جھن دی جاتے ہیں جو میں تاری قرآن چھوٹے ہیں علی دی 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 کبرنے موسیٰ دے کے بھی دی زینب ماں ٹھک پئی اللہ دہ رشاہ لگے ملک الموت جی مالک جتنا جلدی جا سکتے ہیں عدب نال سیدان دی کنیز دا روح کا بزگا دے موسیٰ نے سادا دی روح لے ملک الموت بی بی میرا سلام فرمائے میرا بی سلام کونے ملک الموت کیوں ہیں حضر روح لے من ٹھڑڑا سا بھار کے دی تو آگے جتھ ہی جندلیچ میرا کوئی بھارا سکتے ہیں بیلے شربانے علیہ جیڑا نبیانو محلت نئی دیندہ سید آدی دی کنید سامنے ملک الموت ہتھ بن کے بیادے بی بی کوئی لگ دا ہے تا بولا صدقے ہوں گا صدقے ہوں گا تیاری کری با سنیا شیعہ جیڑا نبیانو منت دی محلت نئی دیندہ ہاتھ بن کے فضادے سامنے پیادے بی بی کوئی ہی تا بولا لے تو کھوے لاوے موت سرکی ہوئے پتر یادان دے نولاد یادان دیئے ایدان آئیں وفاز کر دی کن سمیج جدن ملک الموت تاکھے نہ کوئی بولا ہبش علموں میں کی تا مدینی علموں کر کے دیئے آہو میرا بازاراندہ سنگ تیس سنگ کے وہاں سنگ کے وہاں سنگ کے وہاں آہو میرا درباراندہ سنگ تیس سجاد جل دیا دادی دی موک گئیا ادھے میرے امام نو ظاہر میں لیو یہ چھے پتر قرید ہی آگال کھول کے پیود سامنے پی روندن امام ان تڑپ دین جو میں مچھلی پاندے بہر تڑپ دی اپنے سجاد نو درد بھول گئے ان باکر دے مونڈ تے ہتھرہ کے اٹھ دے آئین متھے تے ہترہ کے شامل موکر کے دن جی کر آہو میری موسنہ دادی تڑپ گئے باکر بابا کے دی دادیا دائینے رو رو کے پیادن جڑی شس شہزادی ہو کے جنگلائیں سڑھے نال رول ڈی رہیے آج فضا دی موک گئی باکر میرا پتر جتنا جل دی جال سکنے جا شام دے بہروں اپنی دادین دفنا رو رو کے پیادن کبران تے باکر انہ دیا میں بندیاں نے جنا دا دفنا ہونالا کوئی نو کے بند آکسن سیدان دی کنیدائی جنگلائیں جھکلی رول کے مر گئی طاقتیں امام ادنال باکر مدینیوں شام آئے جڑا بندہ آلے نشامل جملے تے توجہ کرے باکرہ دن میں پہنچیا دادی دی کبر آئی چاندی وانگوال فضا دے پھلے آئے کبر چن چن کے پیادی زینہ بہال کوئی نئی آئے سجے موڑے نلواز آئے دادی میرا سلام میرا بھی سلام سجا دے نئی دادی میں باکرہ باکردنا مہت ودا کیا دی بسم اللہ کرا تھوڑا جا نیڑیوں بینائی کمزور ہو گئیے میں ویکھنا چانیاں داڑی لتھی یہ کوئی چوم چوم کے پیادی ہے دادی صدقے وانگ اکبر میں لتھی اللہ ہو اکبر بابا نہیں آیا دادی بابے دی مجبوری کوشش تک کیتی امام دادی تو دکھ بابے دے چھپاں ٹھڑا زابار کیا دی آج تے باکر دا حق بن کرنے تیروں کے دادی نراز نو وہ میرے بابے نوظہر مل گئی یہ زہر دا نام آئے وفا فضا دی وطواد گئی بیندہ کنشا جی میں ذکر دی کہ سویج دن پتہ لگے نہ سجاد نوظہر مل گئی آج باکر سجا پہر ودھا باکرہ ان کر کے سجا کلمگ کی تیفزہ دو میں حق باکر دے قدمہ تیرا کیا دی مدینہ دا شہر آئی یارہ ہجری آئی اٹھاوی سفر آئی تیرے نانے دے قدمہ تی حتھرا کہ میں زندگی منگی آئی باکر آج دا تو محمد ایک دن زندگی دا ہور ودھا دادی کے کرسیں فرمایا میرا بازاران دا سنگتی ہے میرا دل شام چوم دینے ودھا سجادہ سار میں جھولی جبا موال کھول گیا کہا سجاد دادی میں لینائی کیا بات ہے میں بسم اللہ میں بسم اللہ مکدیے میری پڑھائی آخری جملہ تے دوار نہیں دادی تو اڈی مہربانی دادیوں وے کھو ہو دیکھو سردہ کنارہ میری دادی زہرہ دیوال کھولے وے انتوان پہ بولیں دیجے منظر وے کے باکر دامتھا چوم کیا دیجے انج راضی ہوتے ٹھیک دادی کوئی حکم مل کلمہ او تو اڈی انتظار اچھا دادی کوئی وسیعت رنیے جو نے بندے وفا سونا چاندے دادی رو رو کے پیادی کوئی حکم نہیں کوئی وسیعت نہیں باکر آخری وے لے ایک منت کرنے دادی دسوں کے اپنا چاندے رو رو کے پیادی پنج والا لولا یتنا دے جدہ پیوکو غصہ لے دماؤے ان جت جت گھاس زنجیرہ دے اتھے ہو لے پانے پانے تیرے سید بیٹھے ہو شکریہ اللہ کی تا کرو فضہ دا رو رو کے پیادی یہ بند کانڈ زخمی ہے تیرے بابے دی ہاتھنا لعرام دلہ وے چودہ سومی میں صد کے ہوا بسم اللہ کرام باس آخری جملہ میرے مقدی پڑھائی انہا لیلہ وے ہوا انہا الیہ راجعون فضہ در اوپر وال کر گیا غصہ کتاب دے جملے نہیں میری یقیدہ دے جملے جنتی چہورہ آئیا پانی کو سردھایا کفن جنگلے اتھو آیا جتو حسن اندیاں کمیزان دیا صد کے وہاں تابوتے سکینا ارشاں تو نازلو سیدہ دی موسنا نپیر جی سونا میل ساج گیا جنگلے کلی کبرے کبر دی پوان دی کو جنازہ باکر دیوال کھلے ہوئیں جنگلے کدی سجے ہوئے دیل کدی کھبے دھسو رگزاکر جملہ پڑ دین چارے پتر فضہ دے پہاڑ دی چھوٹی تے چڑھیں فوجہ نال لیں مانو تلاش پہ کر دین یہیہ دی نگاہ پہ یہ اشارہ کر کیا دل ہو دہود جل دیا جنا بندیاں دے دین اج میرا پہلا جملہ ہے دیکھے بڑے یاد ہے یادی ماں دی وسیعت اوہ جدن مدینی و شام گرمہ شام چھو مدینے گئی آئی آکے گئی آئی غریبان دے جنازے ٹرکے پڑھ لے لے اوہ ایک گربہ دی ہاتھ موک گئی آئی کلہ غریبے دی دے نال جنازہ چوہوے نالا کوئی نہیں ہے آؤ جا کھو دی مدد کریے امرا راضیوں سے آگے چارے پتر فضہ دے سلام باکر آدھر میرا بھی سلام کونے سیدہ دے میں غریبان امیت کہیں دے باکر آدھر میری دادی دا کیوں کھلوتا ہے فرمایا تو اڈی انتظار ہی ہے آگے ہوتے صفحہ بڑھاؤ میں ماں دادی دا جنازہ پڑھا وہاں بڑھ گئی ہیں صفحہ جھنگا لے آہا اماؤں نے میرا امام کائناہ بمالک اماؤں نے کس سے تجازتہ لیندی ضرورت نہیں لیکن پیر جی 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 اجازت پڑھ دے صرف معافظہ دے پتران بسنے چاندیا کھلوتا ہے باکر صفحہ بڑھ گئی ہیں باکر جنازہ نہیں پہ پڑھیں دا پچھو یایا بول کے لیار پڑھانا جنازہ کیوں نے پڑھیں دا پچھے مو کر کے لیندہ اجازت دے میں تیری مادہ جنازہ پڑھا نمبر دی کر سمیں باج پہنے فضاء دے پتر کا فندہ کپڑا مو تو ہٹائے ماں نظر آئیے وین کر کے لینے اماؤں پتر آگے نیر تڑپ گئے فضاء دا میت رو کیا دیئے ادھنا وہ آ جدر زینب دا پر کال سب کیوں وہاں پڑھیں گیا جنازہ مکدیئے میری پڑھائی چارے پتر فضاء دے باکر دے کلمچ بہ گئے ہاتھ بان کیا دے مولا تو سا سیدو توڑے راز اپنی جگہ لیکن مولا توڑیاں تے کبران کبران آل نہ ملیا مائے اسی پتر آگے امبر تقدیر آنکھوں تے مالا میت سی وطنت لے جائیے جیڑا بندہ معتم کرنا چاندائے اللہ جانے باکر ہاں کر دے یا نانا لالی کبر حلہ لگ پئیے کبر جو آواز آئے باکر نانا کریں شالہ کی سیدہ کوئی بار سوئے پتر آلی اے کسمت میں زینب دی میری نسل کربلا مک گئی چالے آچوں پتر مالا میت چاہ جو لے گئے پھر لے ویندے حبش مصافر شام دی کبر تنتکال کبر آج بھی جناب فضا دی غریب آلے کبرستان لے جو گئے ہیں وط حبش لے ویندے اتھے کبر کیوں بنیئے ممبر دی قسمیں رستائیو ویندائی جنا غریب آلے کبرستان کل گزر دائی ہے پتر چاندی انسا حبش لے جائیے جدر غریب آلے کبرستان کلے آئینے فضا دمیت پتران دے مونڈیا تو آپ پہ بولن لوے اینکار کے پرواہ کبرستان دا شروع کی تے چارے پتر فضا دے موجزوے کے حیران ہو گل صد مار کے دن باکر مولا جل دیا اوکھی بڑ گئی ہے امامہ دل کے بڑیا نیا دل مولا انجھ لگ دے ساڑھی مادہ کو رشتے لاور کبرستان چھے کے بڑیا نے رو گیا دل مولا سوے کے نکی جائی کبر پھٹی ہے رسیاں لے ہاتھ باہر نکلے ایک بچی ہے جدے ہتھا چھالے رسیاں لے کبرچ بے کے رو رو کے پھیا دیئے ہار ملزلتے سندے نال رہیے اج تھی گئے وطانے تیارے ہوئے شام دی نگری